زندگی میں چاہ چیزوں کو کبھی نہ توڑنا وعدہ، دل، ناتا اور بروسہ کیونکہ جب یہ ٹوٹتی ہے نا تو آواز نہیں ہوتی لیکن درد بہت ہوتا ہے کسی کا دل توڑتے وقت لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان کے دل پر کیا گزرے گی اس بات کا احساس انہیں اس وقت ہوگا جب ان کا بھی دل ٹوٹے گا کسی کا دل توڑنا ایسا ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے ہر گناہ کی معافی ہے مگر انسان کا دل توڑنے کی کوئی معافی نہیں کسی کا دل توڑنا ایک کرز ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا زندگی نے ایک سبق سکھایا ہے خود پر بروسہ کرو دوسروں پر نہیں آج اپنا پن دکھانے والے کل دل کو توڑ کر کسی اور کی ہو جاتے ہیں اکثر وہی لوگ دل توڑتے ہیں جنہیں ہم اپنے دل میں کھا جگہ دیتے ہیں سر آکھوں پر بٹھاتے ہیں اپنی دل کی کتاب ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں پھر وہی لوگ عزت کی بلندی سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں دل ٹوٹتا ہے کھٹچی کھٹچی ہو جاتا ہے جتنا بھی نماز پر لو جو اشجدوں میں جاؤ عبادت کر لو مگر انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا اس کی عبادت کسی کام کی نہیں رہتی جس کا دل ٹوٹ جائے اس کو کبھی نہ کبھی سکن مل ہی جائے گا لیکن دل توڑنے والا شخص ہمیشہ سکن کے تلاش میں ہی رہتا ہے کسی کا دل نہ توڑو یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد عرش تک جاتی ہے اور پھر جانتے ہونا اللہ کی لاتی وی آواز ہے کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل توڑنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے لوگ ٹوٹے ہوئے چیزوں کو پھیک دیتے ہیں مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو بہت پسند کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل چوڑ دے تو بغیہ حساب کے جنت بھی جائے گا اگر کوئی کسی کا دل توڑ کے بیٹھے تو سیدھا جھنم ہی جائے گا میں اس بات پر رو رہی ہوں ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے